خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہیلو دوستو کرتی ہوں آپ کے کلاس کا آغاز کیا آپ ہیں تیار کہیے کیسے ہیں آپ کے مجاز یہ ہے آپ کی نومی کلاس آپ ہیں شاگرد اور میں ہوں آپ کی استاد تو چلیے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہاں والا ہے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا سین اور بڑی شین سین کو جب ہم علیف میں ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کی آواز کیسے نکلتی ہے اور اس کی شکل کیسی ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھا تھا سین کو علیف میں ملا کر پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا سین علیف زبرسا سین کو پے میں ملا کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا سین پے زبرسا اور سین کو پے میں ملا کر زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا سین پے زیر سیپ اسی طرح پوری سبق ہم نے کل پڑھی تھی سین فے پیش صوف سین میمزر سیم آج کی سبق میں ہم پڑھیں گے سواد اور زواد سواد کو جب علیف میں ملاتے ہیں تو اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے اور اس کی آواز کیسی نکلتی ہے آج ہم یہ پڑھیں گے تو سواد کو جب علیف میں ملائیں گے تو یہ پڑھا جائے گا سواد علیف زبر سا سواد کے شکل یہ پوری ہے اور یہ جو اصلی حالت میں یہ ہے سواد کی شکل جب ہم اسے علیف میں ملائیں گے تو سواد کو صرف اتنا سا لکھیں گے یہ جو ہے اتنا سا لکھیں گے یہ سواد ہے اور ہم نے اس میں علیف ملا دیا اور یہ لگا دیا زبر تو یہ ہو گیا سواد علیف زبر سا پھر اسے تھوڑا اچھی طریقے سے لکھ لیتے ہیں یہ سواد علیف زبر سا ٹھیک ہے اور یہ سواد کو جب ہم بے میں ملائیں گے تو سواد کی شکل کیا صرف اتنا سا لکھا جائے گا سواد کو جب ہم بے میں ملائیں گے تو یہ کیا سواد کو صرف اتنا سا لکھا جائے گا یہ لکھا جائے گا تو یہ ہم لکھیں گے سواد اور اس میں ملائیں گے بے تو یہ کیا ہو جائے گا سواد بے اور اس میں زبر لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا سواد بے زبر سب اسے تھوڑا اچھی طریقے سے لکھ لیتے ہیں یہ سواد اور یہ بے یہ کیا ہو گیا سواد بے زبر سب سواد بے زبر سب سواد بے میں پیش لگا تو پڑھا جائے گا سواد بے پیش سوب اسی طرح سواد میں یہ لگائیں گے سوادھے زبر سہ سوادھے زر سی اور سوادھے پش سو اسی طرح لگائیں گے رے میں یہ ہم نے لکھا سواد اور اس میں ہم نے لگا دیا رے تو یہ سوادھے زبر سر ٹھیک ہے سوادھے زبر سر سوادھے زر سیر اور سوادھے پش سور سواد کو سواد میں ملا کر پڑھیں گے سوادھ سواد زبر سس سواد سواد سے سس سواد سواد پیش سوس سواد کو ان میں ملا کر پڑھیں گے سواد ان زبر س سواد کو صرف کسی بھی حروف میں ملائیں گے تو صرف اتنا سا سواد لکھیں گے اور اس میں ہم اور اس میں ہم ملائیں گے ان تو یہ کیا ہوگا سواد ان زبر سا کیا ہوگی سواد ان زبر سا سواد ان سے سی سواد ان پیش سو سواد فیز زبر سف سواد فے زیر صف سواد فے پیش صف اسی طرح سواد کو قاف میں ملائیں گے سواد قاف زبر سق یہ ہے قاف یہ ہے زبر سواد قاف زبر سق سواد قاف زیر صف سواد قاف پیش سواد قاف پیش صف زواد لام زبر زل زواد لام زر زد زواد لام زر زل زواد لام پیش زل زواد میم زبر زم تو یہ آپ کی سباق ہے اسے آئیے ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں آپ کو اس کو پانچ بار پڑھنا ہے اور پانچ بار لکھنا ہے آپ کو تھوڑا ہندی میں بھی میں سمجھا دوں میں نے بتایا تھا کہ سین سواد اور سے کے لیے ہندی میں کیا استعمال ہوتا ہے سو استعمال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سو استعمال ہوتا ہے یہ رہا سو تو جس طرح ہم سواد علیب زبر سا پڑھ رہے ہیں تو اسے ہندی میں ہم کیسے لکھیں گے یہ ہے سو اور اس میں آ کی مطل لگا دیا سو آکار سا یہ کیا ہو گیا سو آکار سا اور یہ کیا ہو گیا سواد علی زبر سا سات بے زبر سب سواد بے زر سیب تھوڑا اسے ریز کر لیتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں سواد بے پیش سوب سواد بے ہے لگائیں گے زبر کے ساتھ سواد ہے زبر سر سواد ہے زر سیر سواد ہے پیش سوب سواد سواد رے زبر سار سواد رے زر سیر سواد رے پیش سور سواد سواد زبر سس سواد سواد زیر سیس سواد سواد پیش سوس سواد ایند زبر سار سواد ایند زر سیر سواد ایند پیش سو سواد فے زبر سف سواد فے زر سیر سواد فے پیش سو سواد قاب زبر سق سواد قاب زر سیر سواد قاب پیش سو یہ زواد ہے سواد پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے تو اسے زواد پڑھیں گے تو یہ آج کی سبق ہے آپ کی آپ سے آپ سے میں بار بار کہوں گی کہ اسے آپ پانچ بار لکھیں اور پانچ بار پڑھیں خوب اچھی طرح پہلے پانچ بار اسے پڑھ لیں یاد کر لیں پھر اس کو لکھیں اور بیچ بیچ سے اسے پڑھیں جیسے اسے ہم پڑھ لیتے ہیں ساتھ فیض بر سف تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو اس کی شکل اس کی بناوٹ اور اس کی آواز اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی تو امید ہے کہ آپ نے پچھری سبق کو بہت اچھی طرح سے پڑھا ہوگا یاد کیا ہوگا اور اس سبق کو بھی آپ بہت اچھی طرح سے پڑھیں اور یاد کر لیں اور آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آج ہی آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو اچھی ہے کام کی ہے اس ویڈیو سے کسی کو کام آ سکتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو آئیے ایک بار اسے پھر سے پڑھ لیتے ہیں سواد لی زبر سا سواد بے زبر سب سواد بے زر سیب سواد بے پیش سوبر سواد ری زبر سا سواد ری زبر سر سواد ری پیش سوبر سواد ری زبر سر سواد ری زر سیر سواد ری پیش سور سواد سواد بے سس سواد سواد ری سیس سواد سواد پیش سوس سواد ان زبر سا سواد ان زر سیر سواد ان پیش سوبر سواد فے زبر سف سواد فے زر سیف تو آج کی سبق آپ کی یہ ہے ایک بار ملا کر پڑھ لیتے ہیں سا سب سب سکھ 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 زل 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 زم زم زون سن 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 سو تو آج تو تھی یہ آپ کی سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گے آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ